اسلام علیکم بیوئرز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد والا آلی محمد آج میں آپ کے لئے بہت ہی شاندار ریسپی لے کے آ رہی ہوں چکن کڑائی میرے ہزمن کی فیوریٹ کڑائی ہے اور میں اس کو کورما کڑائی کہتی ہوں میں بلکل ڈیفرنٹ سٹائل کی ہے اور آپ کو یقیناً پسند آئے گی چلیں ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ میں دو چکن کی کڑائی بنا رہی ہوں اس کو میں اچھی طرح واش کر کے سٹین کر کے آپ نے اس کا پانی نکال دینا ہے اور اس کے ساتھ مجھے چاہیے تھنیاں ادرک چاپ سبت مرچیں چاپ ٹیمارٹر مجھے چاہیے تقریباً آٹھ ٹیمارٹر ہیں یہ بڑے اور اس کے لئے مجھے ایک مرگی میں یہ چھوٹے چار میں ڈالتی ہوں پیاز پیازوں کو میں نے الگ سے فرائی کر لیا ہے کیونکہ اتنی لمبی ویڈیو نہیں بنا سکتی اور اس کے لئے چاہیے ادرک لسن چاپٹ فریش ایک لیمن جوز ایک لیمن جوز ٹھیک ہے بھونا ہوا سوکا دھنیاں کٹا ہوا بھونا ہوا کٹا ہوا زیرا چلی فلیکس اور گرم مسالہ اور حلدی اور نمک ٹھیک ہے چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ایک کمٹ نمک ڈال دوں گی آئل کے اندر اس کے ساتھ ہی میں اس میں چکن ڈال رہی ہوں اور آنچ آپ کی تیز ہونی چاہیے اور تیز آنچ پر آپ نے اس کو اس وقت تک پھرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلرٹی نہ ہو جائے ٹھیک ہے بہت اچھا آپ کو واش کرنا ہے اور تاکہ اس میں دن اوپل کامل وغیرہ پھول چکن کا نہ ہو ٹھیک ہے اور اب یہ تیز آنچ کے ساتھ پہ رہی ہوں اور ہر ساتھ پہ رہا ہوں اور ہر ساتھ پہ رہا ہوں میں جو فرائیڈ آنیاں ہیں وہ ڈال رہی ہوں اور تھوڑے سے پانی کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کرنا ہوں چکن کا رنگ کافی چینج ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس تائم کے میں یہ فریش اس میں چھوٹ اگرک لشن ڈال رہی ہوں اور ایک چیز آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ہر چیز پریش پریش کرنی ہے آپ کی ہنڈیاں میں رزت تبھی آئے گی جب آپ ہرمیز مسائلیں اور ہر چیز پریش کریں گی پھوئی دیر نہیں لگتی میں پریزرب نہیں کرتی میں درک لشن ہی پریزرب نہیں کرتی چھٹ پٹ ہو جاتا ہے اور اب اس کو پھر میں اس کا اور رنگ چینج کرنے تک تھوڑا سا اس کو پرائی کریں گی اب اس میں کلر آ گئے تھوڑا سا میں اس میں سولٹ ایج کروں گی کیونکہ میں نے آدھے بھی اس میں ایج کیا ہوئے ٹھیک ہے اور اب اس میں میں چلی فلیکس ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے دو قسم کی میرے اس میں ڈالیں گی پھوڑی در کے بعد میں اس میں ڈیسری بھی کچھو ہی میٹ ڈالیں گی ٹھیک ہے اب یہ جا رہا ہے سوکر دھلی ہو کچھو ہیرے اور اس میں جائے گی خلدی اور اس کو آپ در در کریں گی آپ نے اس پھوڑے پروسس میں آج تیز رکھنی ہے جوہے کہ آج ہم بہت پھش ہوں کیونکہ میرا بیٹا مئرکہ سے آیا ہے میری گوہ بھی آ رہی ہے پوتی بھی آ رہی ہے اور میرے بیٹے نے عمرہ کر کے آناک جانا تھا واپس مرے سرپرائز دیا ہے کہ ماں امنا واپس جا رہا ہوں مجھے اندر سے بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ اس نے پاس سے آ کے تو جا رہا ہے کاشنر سے مل لیتا تو جب سبح بیل ہوئی میں نے دیکھا میرے بیٹے کا بیٹ سے میں آپ کو بتا نہیں سکتی how happy I was بہت خوش ہوں اور یہ ایک کڑھائی پکن میرے بچوں کے اور میرے میاں کے نام ہے بس اللہ تعالیٰ آپ کے رسط میں بھی برکت دے فکوان اسی طرح دستر فکوان پھرے رہے آمین یہ کشمیری چلی ڈالی چھتے بچے اور منت آپ سکتے ہیں آپ جتنا کھانا چاہیں پسانی کریں آپ کو بھی مشکلی بچے آپ کو بسکتے ہیں یہ ہمارے گرائن جو انیان سے وہ ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا بھلا ہوا کرائٹ زیرا ڈال داؤنی ہوں اور ساتھ ساتھ ہم اس میں اور چیزیں بھی ایڈ کرتے جائیں گے پھر ایسا لیمن جوز ڈالیں گے ہری نیس ڈالیں گے اور اجر ڈالیں گے تھوڑا سام گارنش کے لیے بچا لیں گے ساتھ ہم اس کا تھوڑی فریش کالی نیس ڈالوں گی اور گرم سالہ ڈالتی ہو بھی اور اس کے بعد میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بکھاتی ہوں کڑائی کورما چکرن تیار ہے اس میں نے گرم سالہ بھی ڈالا ہے آپ ان کو گرم نانوں کے ساتھ اور چپاکیوں کے ساتھ نوش کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اللہ حافظ